دنیا میں محلک وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری مزید 3400 سے زائد اپرات لکمہ اجل بن گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بڑھنے والوں کی تعداد 287332 ہو گئی امریکہ میں ہلاک اپرات کی تعداد 80000 سے تجابس کر گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری عالمی وبا سے اب تک 31,9784 افرات متاثر جبکہ 2,87,000 سے زائد ہلاک اور 15,385 افرات صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار آٹھ ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں اب تک امریکہ میں 89,795 سے زائد افرات ہلاک جبکہ 13,68,000 کے قریب افرات متاثر ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث بزید 210 اموات ہوئیں تعداد 32,65 ہو گئی جبکہ 2,18,000 سے زائد افرات متاثر بھی ہو چکے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جو لوگ گھر سے کام نہیں کر سکتے وہ اپنے کاموں پر جا سکتے ہیں ادھر روز میں نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے مزید 11,000 کیسز سامنے آگئے اور مریضوں کی تعداد 2,11,344 تک پہنچ چکی ہے اموات بھی 2,000 سے اوپر ہو چکی ہیں برزیل میں وزید 22 ہلاکتیں ہوئیں تعداد 11,625 ہو گئی اطلی میں 35,000 جبکہ سپین میں 26,744 اور فرانس میں 26,643 افراد لکمیں اجل بن چکے ہیں ترکی میں وزید 55 ہلاکتیں تعداد 3,841 ہو گئی 1,49,771 متاثر ہوئے ہیں ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 6,685 ہو گئی جبکہ متاثرین کی تعداد 1,9,286 ہو چکی ہے سعودی عرب میں اب تک 49,000 کرونا سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ 246 افراد انتقال کر چکے ہیں بھارت میں مزید 82 اموات تعداد 2,294 ہو گئی 70,768 سے زیادہ افراد محلک وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں